میرے ساتھ موجود ہیں آئیشہ اروج جنہوں نے پنجاب بھر میں تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے ایک منفرد اعزاز اپنے نام کیا تھا ملتان بورڈ ایف ایسی پری میڈیکل گروپ میں انہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا اتنے یہ چھوٹے قصب سے جہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں اس کا نام جب نیشنل امارت میں گونجا یعنی ہمارے ایوانوں میں گونجا تو وہ بہت پراؤڈ فیلنگ تھی میرے لیے آپ نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی اور آپ کو جب یہ گولڈ میڈل سے نوازا گیا گورنر ہاؤس میں تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی کیسا محسوس ہوا اس وقت آپ اس وقت وہ مومنٹ ایسا تھا کہ جب اتنے چھوٹے قصب سے جہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں اس کا نام جب ہماری نیشنل امارت میں گونجا یعنی ہمارے ایوانوں میں گونجا تو وہ بہت پراؤڈ فیلنگ تھی میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی میرے ادارے کے لیے سب کے لیے وہ بہت اچھا مومنٹ تھا میرے لیے عائشہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ملتان بورڈ ایف ایسی پری میڈیکل میں کتنے گھنٹے تک آپ پڑھتی تھی جی بالکل کالج آرز کے علاوہ جب میں پڑھتی تھی کم از کم چھے سے سات گھنٹے تھے جو بہت کنسنٹریشن کے ساتھ میں پڑھتی تھی اور ایسا تھا کہ ہر گھنٹے کے بعد تھوڑی سی بریک میں خود کو دیتی تھی کہ میں دوبارہ سے فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ اس کو کنٹینئو کر سکوں عائشہ یہ بتائیے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کا اس اچیومنٹ میں کتنا کردار ہے جی ہم چھے بہن بھائی ہیں اور میرے بابا ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں پرائیمڈی ہمارا خاندان تھا مطلب ہمارے جو میرے گھر فیملی ہیں وہاں ہمارا سارا جو شروع سے پڑھائی کی طرف بہت رجحان تھا میرے والد صاحب مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تھے اب نیکسٹ فیوچر میں کیا پلان ہے کیا بننا چاہتی ہیں یہ جو گولڈ میڈل آپ نے لیا ہے اس کو آگے کانٹینئو کرنا ہے یا کس فیلڈ کو چوز کرنا جیسے کہ میرے سبجیکٹس تھے ایف ایسی میں میں نے بائیوکس کی ہے میڈیکل تو آگے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ایم ڈی کیٹ میں نے انشاءاللہ دینا ہے اس بار اور اس میں پھر ایم بی بی ایس کرنے کا ارادہ ہے اور وہاں پہ بھی جا کے جس طرح یہاں پہ مجھے گولڈ میڈل ملا انشاءاللہ آگے بھی کوشش ہے اچھا یہ بتا دیں کہ جو آپ کو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں سٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے اس بار پیپرز دینے ہیں وہ بھی ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ کے کس طرح وہ محنت کریں کیا طریقہ اپنائیں کہ وہ بھی کل آپ کی جگہ پہ بیٹھے ہو جی بالکل سب سے پہلے تو سیلف کانفیڈنٹ انسان میں ہونا چاہیے اس کو پتہ ہو کہ وہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں محنت سے نہیں کھبرانا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کم کریں اور ہمیں زیادہ ملے ایسا کبھی نہیں ہوتا جب اقیق سو بار کٹا جاتا ہے پھر ہی وہ نگینہ بنتا ہے اور اگر ہم نے سوچ لیے کچھ کرنے کا تو پھر ہمیں اس میں ایفرٹس میں اتنی اپنی پوٹ کرنی جائیں تاکہ ہمیں بہترین نتائج مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی سٹوڈنٹ کو گول میڈل دیا گیا آپ کے کیا جذبات تھے اور کیا احساسات تھے ایٹ ڈیٹ ٹائم جب وہ سٹیج پر موجود تھے ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو شہکار ہے جو اس کا طالب علم ہے اس کو بلند سے بلند مقام ملے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے میں بہت خوش تھا کہ میرے بچوں کو اتنی بڑی پذیرائی ملی اور بھی گورنر ہاؤس میں